آج کا ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا اس سے ہم بات کریں گے کہ آرگن پائپز ہیں کیا کس طرح سے ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں اور پریکٹیکلی کیا ان کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں نامل ہی آپ نے میوزیکل انسرومنٹس دیکھیں ہوں گے جیسے وہ فلوٹ ہوتا ہے یا نامل آپ وہ آغم دوبان میں بانسری بولتے ہیں اب ایسی دیوائیس جو ہوتی ہیں وہ کسی نے کسی فارم میں آرگن پائپز ہوتی ہیں آرگن پائپ میں دو کیٹگریز ہو سکتی ہیں یا کہ یہ کلوز آرگن پائپ ہوگا یا یہ اوپن آرگن پائپ ہوگا اب دونوں میں فرق کیا ہوا کہ جس سائیڈ سے آپ ویسل سینڈ کر رہے ہیں مطلب جیسے وہ خون پا رہے ہوتے ہیں یا ساؤنڈ ٹریبل کر رہی ہوتی ہے یہ اس کا اوپن اینڈ ہے اور یہ اینڈ اس کا کیا ہو گیا کلوز اس کا یہ اینڈ بھی اوپن ہے اور یہ اینڈ بھی اوپن ہے اگر دونوں اینڈ اوپن ہوں گے تو وہ کلائے گا اوپن آرگن پائپ اور اگر دونوں اینڈ میں سے ایک اینڈ کلوز ہوگا ایک سائیڈ اوپن ہوگی وہ کیا کلائے گا کلوز آرگن پائپ کلائے گا اب رول کیا کہتا ہے رول یہ کہتا ہے جس جگہ پہ اوپن سائیڈ آئے گی وہاں لازمی طور پہ انٹی نوڈ بنے گا اور جہاں کلوز سائیڈ آئے گی وہاں کیا بننا چاہیے نوڑ بننا چاہیے اگر آپ کلوز آگر فائل پر دیکھیں تو اس سائیڈ پر نوڑ بننا چاہیے یا انٹی نوڑ بننا چاہیے کیونکہ یہ کلوز سائیڈ ہے so that must be نوڑ آن کی ادھر ایڈ یہاں میں کیا بنے گا اوپن سائیڈ ہے تو کیا بنے گا انٹی نوڑ اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی انٹی نوڑ آنا چاہیے اور یہ بھی انٹی نوڑ آنا چاہیے اگر ہم اس کو جوڑ کے دیکھنا چاہیے تو منیمم پوسیبیلیٹی کیا ہے کہ یہاں سے یہ لوب کچھ اس طرح سے بنے گی اس طرح سے یہ فنڈیمنٹل فریکوینسی پر کلوز آگر پائپ آپ کو اس طرح سے ملے گی آن دی ادھر ایڈ فنڈیمنٹل فریکوینسی پر اوپن آگر پائپ کیسے ملے گی یہ نوڑز ہے سوری انٹی نوڑز ہے درمیان کے ایک نوڑ لگا تو یہ لوب بنے گا کچھ اس طرح سے ہو رہی ہے آج ہم ذرا ان کی فریکوینسیز کلکلیٹ گرنے کا میٹھڑ سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگ کلوز آگر پائپ کی فریکوینسیز کلکلیٹ کرتے ہیں اس کی فنڈیمنٹل فریکوینسی کیا ہوگی ہارمونکس کیا ہوگی اور فریکوینسیز کا آپس میں ریلیشن کیا ہوگا سب سے پہلی پوسیبیلیٹی کلوز آگر پائپ میں فرش سیناریو کو بن رہا ہے جس میں ایک نوڑ اور ایک انٹی نوڑ جب ایک نوڑ اور ایک انٹی نوڑ ہوگا تو شیف ایسے بنے گی کہ یہ والا اینڈ کلوز تھا یہ والا اینڈ آپ کے پاس اوپن تھا یہ آپ کے پوائنٹس آگے اور یہ تو یہ شیف بنے گی کچھ اس طرح سے جب یہ اس طرح سے شیف بنے گی ہم نے کل کہا تھا پوری لوب بن رہی ہو اس کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں انٹرمز آف ویٹنج یہ ایکوان ہوتا ہے لیمڈا بائی ٹو کے کیونکہ اصل میں یہ والی لیم یہاں جا کے مکمل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ فاصلہ آپ کے پاس لیمڈا تھا اور کیونکہ اس کا ہاف ہے یہاں سے یہاں تک تو اس کو ہم لیمڈا بائی ٹو کہیں گے اور اگر اسی کو میں مزید کٹ کر دوں یہ اس کا بن فوت پارڈ بن گیا تھا کہ مطلب اس کا بھی آدھا ہو گیا جب اس کو آدھا کریں تو کیا بننا چاہیے لیمڈا بائی فور بننا چاہیے سو اس کا مطلب ہے اس کیز میں لیمڈا بائی فور کے ساتھ ریلیشن کچھ اس ایسے بن گیا کہ لیمڈا ایکوالز ٹو لیمڈا ڈیبائیڈڈ بائی فور اور لیمڈا تو کون سا لے رہے ہیں فرسٹ بک لے رہے ہیں بھی کیز نمبر وان ہے اب ہم نے اس کی فریکنسی فائنڈ کری ہیں فریکنسی کا نام ہو گیا F1 فارمولا ہم کیا پڑھ کرتے ہیں V ایکوالز ٹو F لیمڈا یا V ایکوالز ٹو F1 لیمڈا 1 which implies that F1 will become ایکوالز ٹو V ڈیبائیڈ بائی لیمڈا 1 اور یہاں سی اگر آپ لیمڈا 1 کا L کے ساتھ ڈیبائیڈ ہو رہا ہے جب اتھر جائے گا تو کیا ہو جائے گا ملٹیپلائے ہو جائے گا لیمڈا 1 will become equal to 4 L تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیمڈا 1 کی جگہ 4 L پھوٹ کریں گے یہ V divided by 4 L پھولی فریکنسی ہمارے پاس کیا آگے اس کی بتائیں آپ F1 equal to V divided by 4 L اگر V کی جگہ ڈیبائی اپنے پھوٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں نہ کریں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا یہ آپ کی first frequency آگئی جسے آپ نے کس کا نام دیا تھا fundamental frequency کا نام دیا تھا یہاں تک کسی کے mind میں confusion کوئی problem یا question ہو تو پوچھ سکتے ہیں یہ تو ہمارے پاس fundamental frequency آگ اب اس کے بار ایک اور possibility ہو سکتی تھی وہ possibility کیا تھی کہ shape تو وہ ہی ہوگی مطلب یہ وہ ہی آپ کا close organ pipe ہے لیکن close organ pipe میں اب زرہ ہمیں extension چاہئی extension in the sense ایسے کہ مطلب یہ اس طرح کی shape بن نہیں یہ آپ decide کر چکے ہیں کیا آنا چاہیے تھا ادھر کیا آئے گا anti node آئے گا یہ میں ایک اور node بنا دیتا ہوں اس جگہ مطلب ادھر ایک node تھا اور ایک anti node ادھر اپنے دو node اور ایک anti node رکھتا بلکہ سوری دو node آئیں گے تو anti node بھی ایک increase ہو جائے گا اب اس case میں wave کیسی بنی گا یہ بنی ہے کچھ اس طرح سے اور یہاں سے ایسے اور اس کے پاس جو third case آئے گا اس میں دیکھیں half loop ہے اس میں کتنی آگئی one and half loop آگی next میں سوان جائیں گے تو اب یہاں سے اگر ہم frequency فائنٹ پہ کرنا جائیں سب سے پہلے ہم length relation لیتے total length یہاں سے لے کہ یہاں تک ہے l equal to اسے آپ نے کیا کہا تھا یہ کس برابر ہے lambda by 4 اور یہ کس کی برابر ہے lambda by 2 تو اس کا مطبع لیمڈا by 4 لیمڈا by 2 کے ساتھ add کریں 4 اس کا lcm آئے گا لیمڈا plus 2 لیمڈا یہ بدے گا 3 لیمڈا divided by 4 اور کیونکہ یہ 2nd case ہے اس frequency کو نام کس کا دے دیں گے f 2 کا اور وی 10 کو بھی نام دے دیں لیمڈا 2 سبسکرٹ فیم چھوٹا سبسکرٹ لے دیا اب آپ score کو ڈھا گے 3 کو divide گر دیں لیمڈا 2 بس برابر بننا چاہیے that will become equal to 4 divided by 3 بنے گا یہ result آپ کے پاس لیمڈا 2 کا بن گیا clear ہو گیا اب یہاں اگر آپ check کریں تو ہم case میں جب ہم لوگ F2 فائنٹ کرنا چاہیے تو F2 will become equal to V divided by lambda 2 اور V کی جگہ ہم نے لکھ دیا V رکھ دیا lambda 2 کی جگہ ہم لکھیں 4 L divided by 3 یہ 3 double divide ہے تو 3 numerator پہ لے جائے تو result کیا بنے تھا F2 will become equal to 3 times V divided by 4 L 3 3 by 4 L ہو گئے تھا 3 کو میں لکھا so F2 will become equal to 3 V divided by 4 L اب پہلی frequency کو دیکھیں وہ result کس کے برابر پا that was V by 4 L دوسری frequency کیا آ رہی ہے 3 V by 4 L تو یہ والی frequency اسے کتنے times زیادہ ہے 3 times زیادہ ہوگی اگر آپ V by 4 L کی جگہ F1 پڑھ کریں تو it means that F2 will become equal to 3 times F1 so conclusion یہ ہوا کہ پہلی frequency کے مقابلے میں دوسری frequency تین منا زیادہ ہے وہ 3 times increase ہو گئی ہے clear آگے چلیں اس کے بعد ہم next case find کرتے ہیں میں نے کہا تھا half loop بن رہی ہے پھر کتنی بنی تھی 1 and a half loops بنی تھی اب کتنی بنی چاہیے 3 case 2 and a half loops بنی چاہیے 2 and a half loops کے لیے 3 case آئے گا جس میں 3 frequency کو نام دے دیں ہم لوگ F3 فائنڈ کرنے میں ہے اور ہماری ڈائیگرام کچھ ایسے بنے گی کہ آپ کے پاس اس طرح بھی shape ہے یہ آپ کا open end آگیا یہ close and x دو loops پوری بننی چاہیے ایک یہاں پہ دوسری یہاں پہ دیسری ہاں آئے آئے پہ روپ بنتی ہے کچھ ایسے فل بنے گی ایسے اور یہ بنے گی ایسے اب اس میں اگر آپ لیمڈا کا ریلیشن دیکھیں سب سے پہلی بات یہ گیپ یہاں سے یہاں تک کتنا ہوتا ہے لیمڈا بائی ٹو پلس یہ والا کتنا ہونا چاہیے یہ بھی لیمڈا بائی ٹو اور یہ بات کتنا ہوگا لیمڈا بائی ٹو تینوں کو ایڈ کرتے 4 lcm آئے گا یہ بنے گا لیمڈا پلس 2 لیمڈا پلس 2 لیمڈا مطلب 5 لیمڈا ڈیوائی 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 بنے گا یہ کس کے ساتھ مریشن آگیا 4 جا کے ملٹی دائے 5 ڈیوائی 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 اور یہ لیمڈا نمبر کون سا ہوگا کیونکہ third frequency ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لیمڈا نمبر 3 ہوگا یہ یہاں سے آپ کو لیمڈا کا ریلیشن مل گیا in terms of L اب F3 فائنڈ کرنا ہے فارمولا آپ نے پڑھا ہوا ہے F3 will become equal to V divided by لیمڈا 3 اور F3 can be written as V divided by لیمڈا 3 کی جانی 4 L divided by 5 5 5 کو ڈھا کے لیمڈیٹر میں لے جائیں کیا بنے گا F3 will become equal to 5 V divided by 4 L یا 5 کو by لے کے V by 4 L لے سکتے ہیں V by 4 L کو آپ نے کس کا نا دیا ہوا ہے F1 کا اس کا مطلب کیا ہوا F3 will become equal to 5 times F1 اب مزید ہی بات دیکھیں relation کیسے build up ہو رہا ہے پہلا بہلا F1 تھا دوسرا F2 3 times F3 کتنے times آرہ 5 times F4 کتنے times آنا چاہیئے اسی پہ آپ اور number generate ہو رہے ہے 1 کے بار 3 آیا 3 کے بعد 5 آیا دادمی بات F4 کو ہو نا چاہیئے 7 times F1 اور F5 کو کیا ہونا چاہیئے 9 times F1 F6 کو کیا ہونا چاہیئے 11 F1 up to so on چلے تو F N اس کے برابر آئے 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 نمبر کی سیریز generate تا میں ہٹھ ہوگا 2 N minus 1 into F1 ہوگا جب آپ odd numbers generate کرتے ہیں تو یہ آپ 2 N minus 1 بھی دیکھ سکتے ہیں plus 1 لکھنا چاہتے آپ کی choice ہے یہ ماں آپ اپنی مرضی سے set کریں اگر میں N کو رکھتا ہوں 1 لائک میں 1 سے start کرتا ہوں تو first one کیا 2 1 2 minus 1 1 آئے گا اگر میں N کو 2 رکھوں گا 2 2 2 4 minus 1 3 آئے 3 رکھوں گا 6 minus 1 5 آئے 4 7 آئے up to so on ہاں یہاں پہ condition مجھے رکھ دی پڑے گی N کی پہ سکھ کہاں سکھ ہے 1 سنجھ ہے اور اس کے پاس 2 3 4 up to 1 اگر میں اسے 2 n plus 1 رکھوں پھر مجھے N کہاں سے start کرنا پڑے گا 0 سے start کرنا پڑے گا یہ آپ کے پاس N frequency frequency آجاتی ہے جو کہ کسی بھی argon pipe کے لئے find ہو سکتی ہے تو یہاں سے ہم conclude کیا کریں گے جو پہلی frequency تھی اس کو ہم لوگ نے نام دے دیا fundamental frequency کا یا first harmonic کا جو second third fourth frequencies frequencies ہیں وہ آپ کے second third fourth harmonics ہوں گے یا ان کو overtone کا نام بھی دیں گے اور یہ سارے کی frequencies quantized ہیں لیکن یہ simple integral multiples نہیں بلکہ یہ odd multiples ہیں مطلب ہر frequency میں ایک gap آرہ ہے اور وہ gap کہاں سے ملے گا وہ ڈائیگرام سے ملے گا مطلب یہ روپ کے مقابلے میں روپ کتنی ہوگئی 3 times زیادہ ہوگی یہ اگر one portion ہے اس کو میں درمیان سے cut کر دوں تو کتنے portion بن گے 1 2 3 next میں کتنے portion بنیں گے 2 4 اور 5 next میں 2 4 6 plus 1 7 تو اس کا مطلب ہے اس case میں جب آپ کے پاس close argon pipes موجود ہوتے ہیں close argon pipes میں لازمی طور پہ end point ہمیشہ آپ کو close side node ملے گی اور open side anti node ملے جب اسی کے مقابلے میں اگر یہ open argon pipe ہوتا تو وہ دونوں sides open ہیں دونوں sides میں کیا بنیں گے nodes بنیں گے that is all about the concept about close argon pipes next class میں اس کے بعد ہم open argon pipes دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے results اور ان کے results میں کیا باتیں common ہیں اور کیا ڈیفرنٹ آئے گا thank you very much